اللہ علیہ وبرکاتہ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر سترہ وقف کرنے کے قائدے سب سے پہلے دعا پڑھ دیتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھیں وقف کا معنی سمجھنا ہے وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یعنی کہ رک جانا کیا ہے رک جانا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے کس طرح رکے کس طرح سٹاپ کیا جائے ٹھیک ہے نیچے آجائیے ایسے گول نشان کو یہ جو گول نشان ہے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آیت ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں کچھ پوائنٹ ہے دیکھیں گے نمبر ایک زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو یعنی کہ ٹھہرنا ہو کس کس میں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش یہ پانچ چیز ٹھیک ہے یاد رہے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش اس میں صرف دو زبر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پانچ جگہ ہمیں وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے یعنی کہ سانس کو روک دیں گے آخری حرف پر کیا کرنا ہے ہمیں جزم لانا ہے یعنی کہ آخری حرف کو ساکن بنا دیں گے اس حرف کے اوپر سکون لائیں گے یعنی کہ اس حرف کے اوپر ہمیں جزم لانا ہے جزم لگانا ہے اور وہاں پر سانس توڑنی ہے آگے کہا جا رہا ہے اسی کو وقف کہتے ہیں اسی کو وقف کہتے ہیں یعنی کہ اسی کو کہا جاتا ہے ٹھہرنا نمبر دو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا جو میں قرآن کی کلاس میں پہلے سے بتاتے آ رہی ہوں کہ کبھی بھی دو زبر پر وقف کیا جائے تو ایک زبر کے ساتھ علیف کو پڑھا جائے گا اور ایک زبر حضف ہو جائے گا جیسے احادن سے کیا پڑھیں گے دیکھیں علیف یہاں بھی ہے لیکن یہ علیف کا کام روا میں نہیں ہے جب ہم سٹاپ کریں گے تب اس علیف کو پڑھیں گے یہاں احادن ہے اور یہاں کیا ہے احادا یعنی کہ ایک زبر حضف کر دیا گیا تو سمجھ میں آ گئی کہ دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھیں گے پہلا پوائنٹ کیا ہے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو ان پانچوں یہ میں آخری حرف پر کیا لائیں گے سکون لائیں گے یعنی کہ جزم لائیں گے نمبر دو پوائنٹ نمبر دو کیا ہے کہ دو زبر پر جب بھی وقف کریں گے تو ہم ایک زبر کو حضف کر دیں گے اور ایک زبر کے ساتھ علیف کو پڑھیں گے جیسے احادن سے احادا عبادن سے عبادا ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر تین گولتا پر وقف کرنا ہو گولتا پر کیا بولا جا رہا ہے صرف تا نہیں گولتا پر قرآن پاک میں آپ کو پوری جگہ دیکھئے گا دو قسم کی تا ملے گی ایک تو گولتا اور ایک لمبیتا ٹھیک ہے ایک کا نام ہوگا لمبیتا اور ایک کا نام ہے گولتا تو ایسا جو تا ہوگا اسے کہتے ہیں گولتا ٹھیک ہے گولتا اور یہ جو تا ہے یہ جو تا ہے اس ٹائب کا جب تا بنا ہوا ہو تو اس کو کہیں گے لمبیتا تو جب بھی گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھئے بریکٹ میں بنا دیا گیا ہے ہائے ساکینہ ہاں بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کیا لائے گیا ہے سکون یعنی کہ جزم لائے گیا تو جب بھی گولتا پر وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکینہ بن جائے گی جیسے کہ جیسے جاریتن سے جاریہ جاریتن سے جاریہ ٹھیک ہے ہم لوگ فجر میں بھی بہت جگہ گولتا پر آیت کیے ہیں تو جاریتوں سے جاریت تو پوائنٹ ٹمبر تین کیا ہے گولتا پر جب بھی وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے یہ بیسک ہے اسی پورے قرآن شریف میں یہی آتا ہے آیت جب بھی کرنا ہو تو اس سے پہلے یا تو زبر ہوگا زیر ہوگا پیش ہوگا یا دو زیر یا دو پیش ہوگا یا پھر دو زبر ہوگا یا گولتا ہوگا تو اسی طرح سے آیت کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں گولتا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکینہ بن جاتی ہے جیسے جاریتوں سے جاریت ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر گولتا نہ ہو لمبی تا ہو اس طائب کی تا ہو آیت سے پہلے یہ جو آیت کا جو نشان ہے نا اس سے پہلے لمبی تا ہو تو جب لمبی تا ہوگی تو وہاں پر ہم ہائے ساکینہ نہیں بنائیں گے اس تا کو لمبی تا کو لمبی تا پر ہم سکون لائیں گے اور اسی طرح پڑھیں گے جب گولتا ہوگی تب ہی ہم بنائیں گے ہاں ساکینہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر تین جیسے جاریتوں سے جاریت تاعوز اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک تاعوز اور تسمیہ زبانی یاد ہو گیا ہوگا تو وقت کرنے کے مطالق سے تین پوائنٹ ضرور یاد رکھنا ہے پوائنٹ نمبر ون زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس کو توڑیں گے نمبر دو پوائنٹ نمبر دو دو زبر پر جب بھی وقت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیف کو پڑھا جائے گا پوائنٹ نمبر تین گولتا پر وقت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے یعنی کہ اس کو ہاں بنا دیں گے تو ان سے جا دیا اب بس یہ تین پوائنٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اور بھی کچھ آئے گا تو قرآن شریف میں وہاں قرآن پاک میں ہم واضح کریں گے یہ آیت کے مطالق سے یہ تین پوائنٹ آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے اب نیچے آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے یہاں تو ہم نے آیت کر دیا پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو گیا اب یہاں پر کیا ہے آیت ہے ایسی گول نشان کو کیا کہتے ہیں آیت کہتے ہیں یعنی کہ یہ جب گول نشان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سٹاپ کرنا ہے اپنی ساس کو روک دینی ہے تو جب اب ہم یہاں پر روکیں گے تو ہم نے جو تین پوائنٹ پڑا ہے وقف کرنے کے حوالے سے تین پوائنٹ کیا کیا پڑا ہے کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش یہ پانچ چیزیں ہو اور اس کے بعد گول نشان ہو یعنی وقف کا جو نشان ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے آخری حرف پر جزم لائیں گے یعنی کہ سکون لائیں گے تو مثال کے طور پر یہ دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میم کے نیچے کیا ہے آخری حرف کے نیچے کیا ہے زیر کی حرکت ہے زیر کی حرکت ہے نا تو جب بھی زیر ہوگا زبر ہوگا پیش ہوگا دو زیر اور دو پیش تو وہاں پر کیا لائیں گے جزم لائیں گے اب جب ہم جزم لائیں گے تو یہ جو میم کی جو حرکت ہے یعنی کہ کسرا کی جو حرکت ہے کسرا جو ہے یعنی کہ زیر جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور میم کے اوپر کیا آئے گا سکون آئے گا ہے نا تو اب کیا پڑھا جائے گا رجیم ہے نا میم کے اوپر رکھ جائیں گے چونکہ یہاں جز میں رجیم کیسے پڑھیں گے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم رجیم رجیم ہو گیا نیچے آجائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھئے میم کے نیچے کیا ہے یہاں بھی زیر ہے اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے چونکہ گول نشان بنا ہوا ہے ظاہر باتیں وقف کریں گے تو یہاں پر ہم سکون لائیں گے کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اب نیچے آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہاں دیکھئے ہم جب وقف کر رہے تو نون کے اوپر کیا لائیا سکون لائیا کیوں لائے کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور زبر زیر پیش دو زیر دو پیش آخری حرف پر ہو تو وہاں پر ہم سکون لائے وقف کرتے ہیں تو یہاں پر زبر ہے تو یہاں پر ہم نے سکون لائیا اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایہا کہ نعمد و ایہا کہ نستعین یہاں دیکھئے نون کے اوپر کیا ہے آخری حرف کے اوپر پیش ہے یہاں بھی لائیں ہم وقف کریں گے تو یہاں لائیں گے سکون پڑھیں گے ایہا کہ نعمد و ایہا کہ نستعین آگے چلتے ہیں قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد اب دیکھئے ڈال کے اوپر کیا ہے دو پیش کی تنوین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے وقف کرنا ہے تو کیا پڑھا اوپر میں پوائنٹ ٹمبر ون میں کیا پڑھا تھا زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش تو یہاں پر بھی دو پیش ہے ان سب میں وقف کرنا ہو تو آخری ہفت پر کیا لائیں گے جزم لائیں گے تو یہاں پر دو پیش کی تنوین ہٹ جائے گی اور یہاں پر کیا لائیں گے جزم لائیں گے یعنی کہ ڈال کو ساکین بنا دیں گے اب جب ڈال ساکین ہو گیا اور ہم نے وقف کرنا ہے یہاں پر تو ڈال چونکے حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ ہے قاف طا با جیم ڈال جب بھی ان پانچوں حرف میں سے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر سکون یعنی کہ جزم آتی ہو تو وہاں پر ہم نے کرنا ہے قلقلہ چاہے وہ بیچ میں آئے چاہے وقف کی صورت میں آئے دونوں صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے قلقلہ کرنا ہے اگر اس حرف کے اوپر حروف قلقلہ کے اوپر سکون ہو تو یہاں پر دیکھیں چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تب بھی ہم کریں گے اگر کہیں بیچ میں بھی آتی ہے تب بھی ہم کریں گے قلقلہ تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر دو پیش ہٹ جائے گی اور یہاں پر کیا لائیں گے سکون تو کیا پڑھیں گے قل ہو اللہ احد احد آپ کوئی پڑھیں قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد میں دو طریقے سے پڑھ رہی ہوں اور غور کرنا ہے آپ لوگوں کو قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد جو سیکنڈ والا ہے وہ کرٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پڑھنا ہے یعنی کہ ایکو ساؤنڈ نکالنا ہے دال کے اوپر قل ہو اللہ احد 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 اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی جب بھی وفر نہ ہو اور آخری حرف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر سکون آ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے وقت کی صورت میں بھی کرنا ہے قلقلہ یعنی کہ ایکو ساؤنڈ نکالنی ہے اب آگے چلیے ٹھیک ہے اب ہم نے آیت کرنا ہے اور آخری حرف کیا ہے راہ ہے راہ کے اوپر کونسی حرکت ہے دو زبر کی حرکت ہے اب جائیں گے ہم پوائنٹ نمبر ٹو میں پوائنٹ نمبر ٹو کیا تھا کہ جب بھی دو زبر پر وقت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیف کو پڑھیں گے اور ایک زبر ہٹ جائے گی تو یہاں پر کیا پڑھیں گے اب خیال رکھنا ہے کیا انہ میں تو مشدد کا غنہ ہوگا اور یہ راہ جو ہے اس کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو یہ راہ باریک ہوگی اور یسرہ جو پڑھیں گے یہ راہ پور ہوگی کیوں کیونکہ ایک زبر ہٹ بھی گیا ہے تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھ رہے ہیں اور راہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا دو زبر ہو یا دو پیش ہو تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں راہ کو پور کرتے ہیں ہے نا وہ راہ کا جو قائدہ ہم نے پڑھایا ہے نورانے قائدے میں وہاں میں نے واضح کیا تو یہاں پر جب پڑھیں گے یسرہ سے ہو جائے گا یسرہ پر پور پڑھیں گے ٹھیک ہے انمہ العسری یسرہ یہ راہ باری عسری یسرہ آگے چلتے ہیں فیہا عین جاریہ اب دیکھئے یہاں دیکھئے جاریتن ہے اور یہاں پر کیا ہے وقف ہے یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں وقف کرنا ہے تا کے اوپر ٹھیک ہے تو تا کے اوپر کیا ہے دیکھئے دو پیش کی تنوین ہے ہے نا دو پیش کی تنوین تو یہاں پر کیا لائیں گے سکون لائیں گے ٹھیک ہے دیکھئے گولتا پر وقف کرنا چاہے دیکھئے گولتا کے اوپر کیا ہے دو پیش کی تنوین ہے اور ہم نے آیت نمبر ون پر کیا پڑھا تھا زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو اس کو کیا کریں گے آخری حلق پر اوپر جزم لائیں گے تو یہاں پر دو پیش ہٹ جائے گی ٹمبر تین میں کیا بتایا گیا کہ جب بھی گولتا پر وقف کرنا ہو تو اس گولتا کو ہم کیا بنائیں گے ہاں بنائیں گے اور صرف ہاں نہیں ہاں کے اوپر ساکین لائیں گے ہاں ساکینہ بنائیں گے تو ہاں ساکینہ کم بنے گی جب ہاں کے اوپر سکون آ جائے گا تو اس تا کو کیا کریں گے ہاں بنا دیں گے یعنی کہ اس تا کا جو نقطہ ہے وہ ہٹ گیا اور دو پیش کی تنمین بھی ہٹ گیا تو یہ ہاں ہو گیا اور اس کے اوپر سکون لگائیں گے ہاں ساکینہ بن گیا اب یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے تو کیا پڑھیں گے ٹھیک ہے گولتا پر وقف کیا تو ہاں ساکینہ بن جائے گی آگے چلتے ہیں یہاں بھی دیکھیں گولتا ہے یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو کیا کریں گے گولتا پر وقف کریں گے تو یہ ہاں بن جائے گے اور ہاں کے اوپر سکون آ جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ تو آج کا سبق ہے تین پوائنٹ یاد رکھنا ہے وقف کے صورت سے کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کے اوپر سکون لا کر سانس توڑیں گے پوائنٹ نمبر دو جب بھی دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیف کو پڑھیں گے پوائنٹ نمبر تین جب بھی گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جائے گی یعنی کہ اس کا جو نقطہ ہوگا وہ ہٹ جائے گا اس کے اوپر اور جو اس کے اوپر حرکت ہوگی وہ بھی ہٹ جائے گی اور وہاں پر ہم ہائے ساکینہ بنا کر وہاں پر وقف کریں گے یہ تین پوائنٹ یاد رکھنا ہے وقف کے خیال سے کہ وقف کرنے میں ان تین پوائنٹ کو ضرور بھی ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اس کو ہجے کے ساتھ پڑھیں گے اور بھی ہم کچھ بتائیں گے کہ گولتا پر کہاں پر پورے قرآن شریف میں کہاں کہاں پر گولتا آیا ہے اور وہاں پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے یہ انشاءاللہ اس کو خوب مشک کیجئے اور نیکس کلاس میں ہجے بھی بتائیں گے اور کچھ اجرہ بھی کرائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ